شہزاد چودی صاحب ڈی جی آئی سپی آر کی پریس کانفرنس کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ عمران خان کے بیانیے کو بڑا دھچکا لگ گیا کس کے لیے بیانیے کو دھچکا لگا مگر کس کے لیے یہ زوشنے کی بات ہے دیکھیں جہاں پر پولٹیکس پہلے کہتے تھے کہ پولرائز ہے اب اس کو ہم لے جاتے ہیں کلٹ پولٹیکس پہ یعنی ہماری سیاست بدقسمتی سے کلٹ پولٹیکس بن چکی ہے تو جہاں کلٹ پولٹیکس کا معاملہ ہو وہاں پر بیانیے کو جسے کہتے ہیں کہ بلائنڈلی مان لیا جاتا ہے تو بدقسمتی سے ہم وہاں کھڑے ہیں اچھا اب یہ جو آج کی پریس کانفرنس ہے یہ کس کو اثر کرے گی ان لوگوں کو جو بیچ میں تھے جو تھوڑے گو مگو کی کیفیت میں تھے کہ کیا ہوا اصل میں کیا ہوا حقائق کیا ہیں اور ہم پہلے دن سے کچھ حقائق کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں کہ جو مراسلہ آیا مراسلے کی حقیقت کیا ہے اس کے اندر پھر واضح طور پر انہوں نے کہا کہ کانسپریسی کا کوئی لفظ کا ذکر نہیں ہے جو کہ علامی آیا نیسی کی میٹنگ کے بعد اس سے انہوں نے دوری اختیار کی پھر اس کے بعد یہ کہا کہ اگر روس گئے تھے تو روس کا مطلب یہ تھا کہ سب بھی آن بورڈ تھے لیکن اس کو سنبھالنا جو تھا یہ انہوں نے نہیں کہا لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس باپس آکے کیونکہ وہاں پر امبیرسمنٹ ہوئی جب ایک جنگ کا وہاں پہ آغاز ہو گیا ان کی موجودگی میں روس کی جنگ کا تو اس کو پھر ہمیں ڈپلومیٹیکلی سنبھالنا تھا لیکن اس کے بجائے ہم نے اس کو کسی اور طریقے سے مینج کیا اور کہا کہ ہم نے بلکل ٹھیک کام کیا اور ہم روس کے ساتھ اس معاملے میں کھڑے ہیں ظاہر ہے کیسے کھڑے ہیں ایک ملک دوسرے پہ جنگ لاتتا ہے تو آپ کیسے اس کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں تو بیانیاں ایک تو اس کی وجہ سے پہ دوسرا ایپسلوٹی نوٹ والی بات دونوں نے مانا انہوں نے کہا جی کہ اگر ہم سے پوچھا جاتا ہم بھی یہی کہتے یہ مفروضے پہ بنیاد بنا کے لیکن اگر اس کو جس طریقے سے ایک بیانی کی شکل دے دی گئی ہے بڑے ہی کامیابی کے ساتھ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بنیاد جو بھی ہو کتنا سچ ہے کتنا سچ نہیں ہے لیکن ایک پہاڑ کی شکل میں کہانی اس کے اوپر بنی گئی ہے جو کہ عمران خان صاحب کے لوگوں کو سوال کا جواب یہ دے دیتا کہ ہاں آج ہر چیز کلیر ہو گئی اور کلیر ہونے کے بعد لیکن ان کے لیے کلیر ہوئی جو درمیان میں تھے جو اس طرف کھڑے ہیں جو ان کے خلاف ہیں یا جو وہ جو ان کو اپنا ایڈولیشن کے طور پر دیکھتے ہیں فین کے طور پر دیکھتے ہیں شاید ان کے لیے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا